اور گائز کیسے ہیں امید کرتیوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ میرا گھر کا کام ہو گیا ہے صبح پوچھے ہم نے کچن کا کام جو رات کو ہم نے کر لیا تھا اور کچھے صبح میں نے کیا تو ابھی میں نا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی تو پھر دو تین چکر لگیاں میرے باہر کے تو پھر ادھر سے آئی پھر گئی پھر آئی اس طریقے سے ہوا پھر ابھی تھکی ہاری بھی آئی تھی اور دوپیر کا بھی ٹائم اگر بارہ ہو گیا پھر روٹی سائلنٹ کا بھی کرنا ہے تو میں ان کا پہلے گھر کی ویڈیو بنا لیں گھر کی دکھا دیں روٹین اور یہ دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے سارے گفٹ بغیر جو سینری بغیرہ تھی نا وہ ساری میں نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے سے جا کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے کہا چلو تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیں اس طریقے سے اور یہاں کی بھی سارے سیٹنگ کیا اور بیٹ کی بھی سیٹنگ کیا اور سیٹنگ کیا اور ایک سیٹ پینا ہمیں سوئی ہوئی ہے اور باقی یہاں پر بھی اور شوال بھی میں نے نکالیا کیونکہ ٹھنڈ لگتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے شوال وغیرہ نکالی تھی تو باقی یہاں کی بھی سارے سیٹنگ کی ہے اور ہم نے ہیزمین کی یہ تھی یہ دودھ والے کام پر پہن کے جاتے تھے نا جیکٹ کوٹ وغیرہ ٹھنڈ ہوتی تھی دھون میں تو یہ میں نے دھوئی تھی تو یہ بھی سو گیا اب اس کو بھی تہہ کر کے رکھوں گی اور باقی کمرے کی بھی سارے سپائی وغیرہ کر لیا اور آج میں نے پوچھ وغیرہ لگائی ہے تو آپ کو کچن کی بھی سیٹنگ دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے کیسے سیٹنگ کی اور کلر وغیرہ بھی کیسے کیا ہے اور باقی کچن کی سیٹنگ دیکھیں گائیز اور آج جو کام ہے نا باقی بھلپ کو نیچے لگانا ہے اور یہ دیکھیں ادھر کی بھی سارے سیٹنگ کے اور یہ جو یہ نظر آرہی ہے نا یہ پھٹی ہے وغیرہ بچی تھی تو یہ میرے ہزمین پھر واپسی کریں گے یا تو کوئی نہ کچھ چیز کے کام آ جائیں گی اور یہ دیکھیں آج میں نے اس طریقے سے کچھ سیٹنگ کی ہے اور یہ دیکھیں سارا کچھ میں نے ادھر رکھ دیا ہے سیٹ کر لیا ہے اور دیکھیں کلر پورا کچن ہو گیا ہے اور اور یہ دیکھیں ادھر بھی سارے سیٹنگ ہے ایک منہ میں اس کو کھولتی ہوں اور اس میں بھی سمان دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارا سمان وغیرہ رکھا ہے میرے ہزمین آئیں گے وہ اپنی حساب سے رکھ دیں گے سارا سمان لیکن اوپا نہیں رکھیں پتہ نہیں باہر چیز بیچنے والا ہے اس لئے اس کی آواز آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کلر سارا ڈارک کیا چھت پر بھی کر لیا ہے سارا کلر رات کو مکمل کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی سار سارا سیٹ کیا کلر وغیرہ سارا کر لیا ہے اور باہر سارا بھی سین بک کیا ہے اور یہ دیکھیں میرے ہزمین آئی تھے میں تو گھر پہ نہیں تھی امی تھی تو یہ ہزمین دیکھ گئے ہیں یہ دو ڈبے ان کو بھی دھونا ہے ابھی اور کلر دیکھیں کہ میرے ہزمین نے کیسے کہ کتنی محنت کے ساتھ اس نے کلر وغیرہ کیا ہے سارا کچھ اس طریقے سے سیٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اوپر بھی سارا سیٹ ہے اور شیشہ بھی بلکل ساف کیا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ بس ابھی جلدے سے ڈبے پہ کر رہا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ آج میرے کچن کی رونک دیکھیں کہ کتنا چمک رہا ہے اور پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ بات ہے کہ آج میں بنا رہی ہوں آلو آلو کی سارا ہوں ساتھ میں پیاس بھی رکھے ہیں یہاں پر ٹرماٹر ہلی مرچی لال مرچی حلدی نمک ساتھ میں یہ ادرا کو لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں یہ گرم مسالہ اور ساتھ میں یہ اوئل بھی رکھا ہوئے یہ ڈالوں گی آج میں اس کے اندر بارٹو کرت ہو لی تھی تو ابھی میں اس کو پتیلہ بھی چڑھا دی ہے تو آج زیادے آن آلو تو اس لئے میں نے بڑا پتیلہ چڑھایا باقی نیچے بڑھتا رکھے ہیں اور آج اس لئے ایسے کہا رہی ہوں کہ آج بس تھوڑا مصروف ہی آتا ہے اور کام بھی اور کافی سارا کرنا اور جلدی جلد سے میں بس سالان بناتی ہوں ہوں ویڈیو نہیں بناؤں گی آج کیسے بنا رہے کیا کیا چیزیں ڈا رہی ہیں لیکن میں جلدی میں بناؤں گی بس ایسے سالان بناتی ہو پھر روٹی بنانی ہے آٹا بھی ان کے رکھا ہوئے اس کے بعد جانب انجھے ڈبے دھونی ہے پھر مہمان بھی آ رہے ہیں باجی والے آ رہے ہیں ہم کی کول آئی ٹھیک ہے وہ بھی آ رہے ہیں ان کے بیو بھی آئی ہے میں سالان بنانے لگی تھی تو بھی کو لگی ان کی آئی ہے تمہیں کہ جلدی سے جو بھی پڑھا ہے بس جلدی سے بناتے ہیں واقعی شام میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں ڈبے یہ اب پھلا رکھیں میں ابھی پھر ان کو بھی دھونے ہیں پانی بھی بھرا ہوئے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے جلدی سے اپنا سالان روٹی کا کرتے ہیں اس کے بعد باقی کام کروں گی اور گھر دیکھیں ابھی جو ہے میں نے سالان میں پانی وغیرہ ڈالا ہے تو بنائی کر رہی تھی تو پھر میری حضبان کی کول آگی تو کچھ باجی کی نا آ رہے تھے راست پا تو کچھ اس کی توڑی تبیت خراب ہو گئی تو پھر ان کے لئے چلے گئے ہم ان کو لینے کے لئے پھر ان کو لے کے آئی ہیں وہ اندر ہے کمرے میں تو ابھی بس سالان بننے گا رہے تھے پھر جلدی سے روٹی بناوں گی پھر اس کے بعد ڈبے وغیرہ دھون گی ابھی کافی سارا کام ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا میرے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیسے کام کروں تھکی ہوئی بھی کافی ہوں کام بھی کرنا ہے یہ تو ذمہ داری ہے نا کیا کرتے ہیں آج تو نا ہوا بھی چلے تھوڑی سی نا ہلکے ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے زیادہ نہیں ہے ہلکے ہلکی بس دھوپ نکلی ہوئی ہے گھر کا کام تو میں نے کری لیا تھا تو ابھی میں جا رہی ہوں بشرا کے سکول کیونکہ بشرا کا ٹیسٹ وہ کر رہا تھا نا تو آج اس کو جلدی چھوٹی ہونی تھی تو تقریباً ابھی ٹائم ہو رہا ہے دس کا تو ابھی میں اس کو لینے کے لئے جا رہی ہوں کیونکہ فاطمہ کو لیٹ چھوٹی ہوگی اور بشرا کو جو ہے نا جلدی چھوٹی ہو رہی ہے تو اس لئے میں اس کو لینے کے لئے جا رہی ہوں چلو بتاتے جاؤں مومبائل جو ہیں میں ساتھ میں میں نہیں لے کے جاری مومبائل گھر رکھے جاریے ہوں کیونکہ دوسرا کوئی مومبائل ہے نہیں کہ ایسا میری ہی دبن کے کھول آجائے تو اس لئے پھر امی ہے کے لیے گھر پہ تو میں نے چلو امی کو دیکھے جاتا ہوں مومبائل تو امی کو دیکھے جاری ہوں یہ دیکھیں میں نے سوٹ یہ والا چینج کیا ہے یہ والا پہنے دوں ناہا کے فریش ہوئی ہم اپنا کر کے آتے ہیں اور بشرا کو لے کے آتی ہوں ساتھ میں وائلیٹ بھی لے کے جارے ہوں ایسے کوئی چیز لینی پڑتی ہے تو ساتھ میں پیسے ہونے چاہیے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جاتے تو اس لیے چلوہ بچاتے ہیں باقی آئیں گے تو پھر ہی جو بھی ہوگا پھر آپ سے کریں گے کوئی نہ کوئی بات آفیس جو بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اللہ آفیس اچھا بھائیس کال میں نے باقی کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو چینی سے یہ تھوڑی تھے اس کو سٹ کیا یہ دروازے کی کنڈی نہیں آ رہی تھی فستی تھی اس وجہ سے اس کو بہر نکالا اس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کنڈی والا وہ پتہ نہیں ہو بہرہ کہتے ہیں کنڈی والا بہرہ تھی اس کو میں نے نکالا پرشوہ گرہ یہ جگہ چینی سے توڑ کے یہ نکالا پھر دوبارہ اس کو سیٹنگ ملا کے اس کو آرزی پھسایا یہ آرزی سیٹ ہو گیا تو اب جو ہے نا میں اس کو کمپلیٹ کرنا کر رہا ہوں اور دوسرا مضبوط بھی کر رہا ہوں تو اس لئے اب دوبارہ اس کو کر رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھیں گے یہ کام ختم ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ہیلو گائز کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو ماشاء اللہ یہاں پر ابھی زہر کا ٹائم ہو رہا ہے دوپیر کا تو ابھی دوپیر کا کھانا بنانے لگے تھے تو آج بنا رہے تھے بھینڈی کی سالان تو یہ دیکھیں کیونکہ لائٹ ہے نہیں صبح سے لے کر ابھی تک کتنے گھنٹوں گیاں بھی لائٹ نہیں آئی تسلے تھوڑا اندھیرہ سا تو میں نے سوچا کہ میں چلو ادھر نیچے بیٹھ کے نا یہ چوکی وغیرہ بھی رکھی ہے اور میں نے کہا کہ یہیں پر بیٹھ کے نا میں بھینڈی وغیرہ بنا لیتی ہوں اور امی کو بھیجا کہ ٹامٹر وغیرہ لے کے آئیں پتہ نہیں وہ ملتے یا نہیں ملتے نہیں تو بس پھر ایسے ہی بنا لیں گے اور باقی سیٹنگ وغیرہ تو کی ہوئی تھی تو میرے ہزبین آئے تھے تو یہ دو ڈبے بھی دیکھ گئے ہیں پھر جیسے وہ لائٹ آئے گی نا پھر ان کو فوراں دھو لیں گے تو باقی اندر کی بھی سارے صاف صفائی کی ہوئی ہے سارا کچھ سیٹنگ کیا ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں کی بھی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ جو ہیں نا کپڑے یہ بجزرینہ والوں نے بھیجے ہیں آج میری ہزبین کے ہاتھ انہوں نے کہا کہ بھابی کو دینا سلائی کر کے دے گی تو یہ میری نند کی بیٹی کے بھی تھے آفشا کے اور ساتھ میں بجزرینہ کا سوٹ بھی ہے یہ پھر ان کے میں سلائی کروں گی پھر بھیج دوں گی ان کی ناف وغیرہ بھی ہے پڑی اور سارا کچھ ہے اور چلو باقی کیا کرتے ہیں ابھی جلدی سے دوپیر کا کھانا بناتے ہیں اس کے بعد جو انا پھر ویڈیو اگر اب بناتے رہیں گے کیونکہ لائٹ آئے گی تو کیونکہ اندھیرے میں تو کچھ بھی نہیں صحیح بنتا کیونکہ لائٹ آئے گی تو پھر بنا لیں گے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کا چلو دوپیر کے آج بھینڈی وغیرہ بنانے سے میں ان کا چلو اس کی بھی ریسپیز وغیرہ دے دیں میرے ہزمان لے کے آئے یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے سریکی میں تو اس کو ڈرکو بولتے ہیں لیکن جو اس کو بیسن وغیرہ کی جو بنتی ہے نا اس طریقے کی یہ بنیویا اور اس کو گڑ میں پھر بناتے ہیں یہ لیکن اس طریقے سے بنیویا اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور فاطمہ ابھی لے کے آئی تھی تو مجھے یاد آئی کہ ہاں یہ بھی لے کے آئی ہیں چلو یہ لو فاطمہ چلو ابھی چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد جانا لائٹ آئے گی تو پھر باقی کام کریں گے اور گائز دیکھیں یہاں پر جائے میرا گھی گرام ہو گیا ہے تو ابھی اس کے اندر میں بھینڈی دالتے ہیں کیونکہ پہلے بھینڈی کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد جانا پیاز مرچی وغیرہ ڈالوں گی ابھی بسم اللہ کرتے ہیں بھینڈی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہیں اس طریقے سے اس کو فرائی کرنا ہے اور اور جو ہے نا ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتا ہے کبھی فرائی وغیرہ لیے استعمال کرتے ہیں کوئی ایسے مثال اگرہ بھون کے پھر بھینڈی وغیرہ ڈال دی لیکن پہلے میں بھی ایسے ہی بناتی تھی لیکن اب جو آنا میں نے کافی اب سے شروع کر دیا کہ ایسے فرائی وغیرہ اس کو کر کے پھر بنائیں اور وہ بھی اچھی بنتی ہے پھر اس کو فرائی کر کے نا اس کو نکال لوں گی پھر گھی میں مسالہ اگرہ کی بنائی کر کے پھر اس کو ڈال دوں گی پھر دو منٹے اس کو دھم پر لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے پھر تیار ہو جائیں گی پھر روٹی وغیرہ بنا لیں گے اسی ساب سے ہی بناتی روں گی اور گائز یہاں پر برتر رکھے ہوئے ہیں ادھر سے میں ایک لیٹ لیتی ہوں تاکہ بھینڈی کو فرائی کر کے نا پھر میں ایسے کروں گی کہ پھلیٹ کے اندر ہی ڈال دوں گی اس کو میں نے بند کر دے کیونکہ لائٹ نہیں ہے بس اس کے اندر نکال لوں گی بس بھینڈی بھی فرائی ہونے والی یہ دیکھیں کیسے آواز یہاں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے یہ یہ بسکو جو لیس پر کر رہتے ہیں یہ بلکل فرائی کرنے سے بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لئے میں بس سکون سے بناتی ہوں جو بی چیز بناتی ہوں لائٹ آنے کا انتظار ہے جیسے لائٹ آئے گی تو پھر کھڑی ہو کے نہیں تو پھر ادھر یہ بھی بیٹھ کے بنا رہی ہوں ابھی بس یہ فرائی ہونے والی بس اس کو نکالتے ہیں پھر بار کی مسائلہ کی بنائی کرتے ہیں پھر دیکھاتے ہیں کہ دیکھیں بھینڈی میں نے فرائی کر لی ہے تو یہ دیکھیں میں نے فرائی کر کے نکال لی ہے تو اس کے بعد جانا گھی میں نے کچھ کپ میں نکال لیا تک کہ کچھ زیادہ لگ رہا تھا اس لئے کیونکہ بھینڈی جو ہے نا خوشک سبزیانہ اس لئے پھر اس میں گھی کم ڈلتا ہے اس لئے میں نے کچھ کم ڈال ہے تو یہاں پر دیکھیں ہری مرچی اور پیاز کو میں کٹھی ڈال رہی اس کے اندر پیاز کی اتنی دیر میں بنائی کرتے ہیں اتنی دیر میں میں ایسے کرتے ہوں کہ نا وہ ٹماتر ہیں دو ان کو کارتی ہوں پھر اس کے بعد ہلدی نمک میٹھ چیز میں ساتھ میں رکھے پھر دکھاتی جاؤں گی تھوڑی براؤن ہو جائیں جتنی در میں ٹماتر وغیرہ کٹ لوں اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے نہ میں ویڈیو وغیرہ بناتی جاؤں گی ہاتھ اس کے نہ کہ کتنی کتنی مقدار میں ڈال رہی اس کے اندر یہ تھی ایک کلو لیتی تو پہلے ایک آدھا کلو بنا لیتی تو اس کے بعد آدھا کلو اور رہتی تھی تو ویسے بھی ہم اتنے کھاتے نہیں ہیں لیکن صحیح ہے پھر بھی ہو ہی جاتا ہے انسان کھا پی لیتا ہے چلو ایسے کچھ اچھی نہیں رکھتی نہیں تو انسان ایسے کہ خوشک سبزی کھا لے تو زیادہ اچھ لگے گی دیکھیں بھینڈی کتنی پیاری لگ رہی ہے پاتھ میں نمک پیار اٹھایا تو میں جلدی سے پیار ٹماتر کٹتے ہوں اس کے بعد جانا پھر جلدی سے ساران بناتے اس کے بعد روٹی بنائیں گے ماشاء اللہ یہاں پر دیکھیں پیاس تو ہو گیا میرے کچھ براؤں تو تھوڑے سے اور ہو جائیں تو اس کے بعد میں ٹماتر وغیرہ ڈالوں گی سارا کچھ میں نے تیارک ہے تو ابھی آواز کچھ آ رہی ہے کہ لگتا ہے لائٹ وغیرہ بھی آگے پھر بس ابھی بیٹھیں اتنی مشکل سے اتنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے بس لائٹ نہیں جلاری بس میں نے نیچے ہی بیٹھ ہوں تو نیچے بیٹھ کے بناتی جاؤں بس تھوڑے سے یہ پیاس ویسے لائل تھے اس لئے کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ گل جائیں تو اس کے بعد جانا پھر باقی مسائلہ گرہ ڈالوں گے لائل مرچ رکھی ہے ساتھ میں یہ دو ٹماتر رکھے ہوئے ہیں لائل مرچ ہر کوئی اپنے صاحب سے ڈالیا ہے ہری مرچ میں بھی بھینڈی تیار ہو جاتی ہے لیکن ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے کہ کسی کو کیسے ہی پسندو لیکن لال حلی مرچ تھوڑا ایسے تھا کہ تھوڑی کم تھی تو اس لئے پھر میں نے کہا چلو بس اس کو ایسے بنا لیتے ہیں تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں اب اس کے اندر نا ٹاماتر وگرہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہی ہیں اس ساتھ سے گھی ویسے بھی نکل آئے گا ابھی لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس بھینڈی کی ریسپیز میں دے رہی ہوں اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں لال مرچ تو یہ بھی کچھ مرد زارہ لگ رہی ہے تو میں کچھل تھوڑی سی ڈالتے ہیں بس اتنی ڈالی ہے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے اس لئے بس اتنی کافی ہے بس اس کی تھوڑی بنائی کر کے پھر اس کے بعد میں ہلڈی ڈالوں گے پھر تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیکہ بھینڈی فرائی کرتے وقت میں بھول کے تھی بھینڈی کے اندر میں نے وہ نہیں ڈالی تھی نمک وغیرہ نا پھر گائج اس کے اندر میں نے ہلڈی بھی ڈال دی ہے پھر گائج دیکھیں بلکل یہ بنائی ہو گیا تو اب اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن زہین اس کو نکالنے ہی پڑے گی آرام آرام سے یہ تیزی دیکھیں دیکھیں کتنی تھوڑی سی جا کے بنتی ہے چاہے جتنی بھی لے لینا تو جب کل ہم نے بنائی تھی تو اس وقت میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا جلو آج بنا لیتی ہوں اور میں اندر سالت بنا لیتی تو ہمیں نکال کے میں خود ہی دبے دھولتے تو وہ دیکھیں سامنے میں یہاں پر نا دبے وغیرہ دھول رہی ہیں اور ابھی تھوڑا سا اس کے اندر بلکل تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں بلکل ہلکا سا تاکہ تیز نہ ہو جا نمک بس اتنا سا بس یہ بن گئے اس کو دو منٹ دھکن لگا کر کھڑا کرتی ہوں اس کے بعد جو سا لیتی ہوں یہ پک چاہے گی اس کے بعد جلدی سے روٹی بنائیں گے آٹا گرہ بھون کے اور گھر سالوں تو تیار ابھی جلدی سے اس پلیٹ کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ بلکل تھوڑی سی ہیں نا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ کیا کڑھائی میں پڑی رہت اس کے اندر ہی میں ڈال لیتا ہوں یہ دیکھیں گھی کتنا نکل آیا اس لئے میں نے بلکل کم ڈالا تھا مارشل آئے دیکھیں میں نے بھینڈی ڈال لی ہے اب یہ باقی گی جو ایک اپ میں ڈالتی ہے اب اس کو بھینڈی کو اندر رکھتے ہیں اس کے بعد جلدی سے روٹی بناتے ہیں کیا کہ گھنس میں کل بھی ایسا ہوا بھینڈی بنا رہے تھے میں نے ساری ویڈیو بناوں گی تو ایسا ہوا کہ گھنس چلا گیا پھر اس کے بعد جانا میں نہیں بنا سکی میں نے اسے ویڈیو بنا لیتے تو پیر اچھا ہوتا لیکن اس لئے آج میں نے پوری ریسپیز دکھا دے کہ کیسے ب بنا رہی ہوں تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا کہ کیسے بنیا اور بہت اچھے طریقے سے بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے تو ایسے کر لیں کہ گھی ڈال کے جلدی سے اس کے اندر مسائلہ ہاتھ سے ڈال کے پھر اس کو ڈال کے ہلکی سی آرانچ پر دھکن لگا کے نا جو روٹی مالا تو وہ لگا کے کھڑا کر دیں پانچ دس منٹ کے لئے اس کے بعد آپ کی بھینڈی تیار ہو جائے گی خود با خود ہی بن جائیں گی محنت کرنے کی ضرورت ب میں ہر طریقے سے اپناتی ہوں ہر طریقے سے بناتی ہوں